السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو وزرگو دوستو شاروخ خان کے بیٹے آرین خان کے گریفتاری کی خوا تو آپ نے بھی سن لی ہوگی رات سے لے کر تو ابھی تک یعنی میں سمجھتا ہوں تقریباً پچھلے بیس گھنٹوں سے تمام نیوز چینلز کے اوپر صرف ایک ہی خبر دکھائی جا رہی ہے کہ ممبئی کے اندر کسی کروس کے اوپر ان سی بی کی طرف سے ریٹ ڈالی گئی اور پتا چلا کہ وہاں پہ شاروخ خان کے بیٹے آرین خان ہیں اور ارباز مرچنٹ ہیں اور مومن گھومیچا ہے ان سب کو گریفتار کیا گیا ہے کیونکہ یہ لوگوں کے پاس میں ڈرکس تھی شاروخ خان کے بیٹے آرین خان کے پاس میں تیرہ گرام جو ہے ڈرکس پائی گئی اس طرح سے کہا گیا ہے اور اب تو ان کی بازابتہ آفیشل گریفتاری بھی عمل میں آ چکی ہے اور ان لوگوں کو ایک ایک دن کی کسٹڈی میں بھی بھیج دیا گیا ہے چلی آج ہم اس پورے کیس کو ٹیکنیکل اینالیسیس کرتے ہیں کہ سارے نیوز چینلز شاروخ خان کے بیٹے کے پاس تیرہ گرام ڈرکس ملنے کے اوپر جس طرح سے ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں کیا یہی وہ نیوز چینل ہے آج سے صرف بیس دنوں پہلے گجرات کے کچھ کے مندرہ پورٹ کے اوپر تین ہزار کلو فیگر یاد رکھو تین ہزار کلو یہاں پہ ہزاروں کلو کے اندر جو ہے فیگر جا رہا ہے اور دوسری طرف تیرہ گرام تیرہ گرام مطلب ایک چھٹاک کا چوتھا حصہ یعنی آدھی چھٹاک کا بھی اور آدھا چھٹاک یعنی پاؤ چھٹاک جسے کہیں گے ایک طرف تو پاؤ چھٹاک ہے اور دوسری طرف ہے تین ہزار کلو ڈرکس گجرات کے مندرہ پورٹ کے اوپر پائی جاتی ہے کنٹینر کے اندر دو کنٹینروں کے اندر پوری ڈرکس بھری ہوئی ہے جو افغانستان کے خندار شہر سے آئی ہے اور گجرات کے مندرہ پورٹ پہ جیسے ہی اس کا خلاصہ ہوتا ہے اس کے بعد سارے نیوز چینلوں پہ سنناٹا چھایا ہوا ہے حالانکہ اس کی جو قیمت ہے وہ ہوتی ہے اکیس ہزار کروڑ روپیے آپ اندازہ لگائیے اکیس ہزار کروڑ روپیے اچھا بھی بات یہی پہ ختم نہیں ہوتی ہے یہ تو اکیس ہزار کروڑ روپیے کی جو ڈرکس ملی ہے وہ تو آج سے بیس دن پہلے ہیں تیرہ سٹم سپٹیمبر دو ہزار اکیس کو اس کی برامدگی ہوئی تھی وہاں سے برامدگی جو ہے وہ دونوں کنٹینروں کے ذریعے سے تب پتا چلا کہ اکیس ہزار کروڑ روپیے کی وہ ڈرکس ہے جو پکڑی گئی لیکن میں ساتھ میں جو ہے ایک نیوز پیپر جوڑ رہا ہوں یہ ہے ڈیککن کرونیکل اس کی خبر کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پکڑی گئی ڈرکس ہے یہ تو صرف اکیس ہزار کروڑ کی ہے اور یہ صرف تین ہزار کلو جو ہے اس کا وزن ہے لیکن اس سے کچھ دنوں پہلے پچیس ہزار کلو آپ سوچو یہاں ہزاروں کلو میں بات ہو رہی ہے ہزاروں کلو مطلب کنٹلوں میں بڑے بڑے گوڈاؤن بھر سکتے اس کے اندر آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے جو آناچ کے گوڈاؤن رہتے ہیں وہ ایسے گوڈاؤن بھر بھر کے اتنی بڑی بڑی کونٹیٹی کے اندر ڈرکس آلریڈی پورے دیش کے اندر جو ہے وہ تو پھائل چکی ہے ایسا ڈیککن کرونیکل نے اپنی پوری ریپورٹ میں میں نے خالی یہاں پہ ان کی چھوٹی سی نیوز کی کٹنگ جوڑا ہوں باقی پورے جو ڈیٹیلز ہیں ان کے آپ سوچو ابھی یعنی آج سے بیس دن پہلے جو ملی وہ تھی اکیس ہزار کروڑ اور وہ تو پکڑی گئی لیکن یہ تو پھائل چکی ہے جو پچھتر ہزار کروڑ روپیے کی ڈرکس ہے جس کا ٹوٹل وزن جو ہے وہ تقریبا پچیس ہزار کلو گرام ہے اسی طرح سے پھر ڈیککن کرونیکل نے اپنی آگے کی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ جون سے لے کر تو ابھی تک جون سے لے کر تو ابھی اکٹوبر کا مہینہ چل رہا ہے اب تک تقریبا پونے دو لاکھ روپیے کی ڈرکس وہ مختلف پورٹ سے دیش کے اندر داخل ہو چکی ہیں اور آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے جو ائرپورٹس ہیں اور ہماری جو بندر گاہیں ہیں یعنی دیش میں کسی چیز کا باہر سے آنا جانا یہ گورمنٹ کے کنٹرول میں رہتا تھا لیکن ابھی فیلحال یہ پرائیویٹ کمپنیوں کو دیا گیا ہے تو گجرات کی بھی جو مندرہ پورٹ ہے وہ ادانی گروپ کے اندر میں ہیں تو ڈیکن کورونیکل کا کہنا یہ ہے کہ جون سے لے کر ابھی تک پونے دو لاکھ کروڑ روپیے کی ڈرکس وہ پورے دیش کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور انہوں نے اس کے لیے پروف دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مندرہ پورٹ سے یعنی جو کمپنی بتائی جا رہی ہے کہ ویجائیوارا کی فلانی کمپنی ہے جنہوں نے وہ کنٹینر مانگائی تھے تو بولے ہم نے اس کے اوپر پوری تحقیقات کی ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہوای فائرنگ ہے جو ٹیلکم پاودر کے نام سے جو ڈرکس کو مانگایا گیا تھا اور جو ٹرکس جو ہے وہاں سے لے کر چلے تھے وہ ٹرکس کہاں گئے یعنی مندرہ پورٹ کے اوپر تو وہاں سے جو مال لے کے ویجائیوارا تک اگر وہ آتے ہیں یا نئی دلی تک جاتے ہیں تو راستے میں کہیں پہ ٹول ناکے آئیں گے وہاں پہ ٹول بھرنا پڑے گا پورے راستے میں انہوں نے کہیں پہ بھی ٹول نہیں بھرا تو پھر ان کے ریکارڈ میں جو ٹرکس لکھے ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں وہ ٹرکس کہاں ہیں ان کے ڈرائیور کہاں ہیں تو پتہ یہ چلا کہ کیا وہ پوری جو ڈرکس تھی وہ گجرات کے اندر ہی پھیل گئی ہوئی ہے ایسا میں نہیں بول رہا ہوں بھائی یہ سب وہ ڈیکن کرونیکل کے اندر انہوں نے پورا ڈیٹیل میں لکھا ہے اس کے علاوہ رویش کمار کی ایک ریپورٹ ہے دیکھو وہ ریپورٹ بھی چھپی ہوئی ہے 23 سپٹیمبر 2021 کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انوان ہی ہے گجرات کے مندرہ پورٹ پر 21 ہزار کی ہی روئین زبط تو جو رویش کمار کی یہ جو ریپورٹ ہے پرائیم ٹائم کی وہ اگر آپ پوری دیکھوں گے تو اس میں آپ کو اور بھی زیادہ ڈیٹیلز ملیں گے تو بہرحال ہم آتے ہیں ہمارے مدے پر کہ اب یہاں پر ایک طرف تو صرف تیرہ گرام تیرہ گرام مطلب چھٹاک سے بھی آدھی چھٹاک اور آدھی چھٹاک کی بھی آدھی چھٹاک یعنی پاؤ چھٹاک جو ہے وہ شاروخ خان کے بیٹے آریان کے پاس پائی جاتی ہے ایسا اس پہ الیگیشن لگا ہے تو پورے نیوز چینلوں پہ پچھلے بیس گھنٹوں سے ہنگامہ مچا ہوا ہے لیکن پورے دیش کے اندر جو پاؤ نے دو لاکھ کروڑ روپیے کی ڈرکس آلریڈی پھائل چکی ہے اس کے بارے میں ہمارے سارے چینلز خاموش کیوں ہیں میرا سوال ہے یہ پونے دو لاکھ کروڑ معمولی نہیں ہوتے ہیں پونے دو لاکھ کروڑ روپیے افریقہ کے بہت سارے ملکوں کا اور اس کے علاوہ اور بھی دنیا میں کئی ملک ایسے ہوں گے جن کا سالانہ وہ جی ڈی پی ہے جی ڈی پی پونے دو لاکھ کروڑ یعنی سالانہ ان کا جی ڈی پی ہے جی ڈی پی کا مطلب سمجھتے ہیں یعنی ان کا جو بجٹ ہے جو پارلمینٹ میں جو وہ پیش کرتے ہیں بہت سے ملکوں کا وہ بجٹ بھی پونے دو لاکھ کروڑ روپیے ہے یعنی ملک کا جو آمد و رفت ہے جو ملک کا جی ڈی پی ہے وہ بھی پونے دو لاکھ کروڑ ہے بہت سے ملکوں کا اور بہت سے ملکوں کا پورا ملک ہی جو ان کا ایک سال بھر جو چلتا ہے اس سے کم رقم کے اندر وہ چلتا ہے یعنی اتنا پونے دو لاکھ کروڑ معمولی پیسہ نہیں ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے محترم دوستو ایک طرف شارو خان کے بیٹے پر جو الزام ہے تیرہ گرام ہیروین کا جس پہ بیس گھنٹوں سے جو ہے نیوز چینلوں پہ ہنگامہ ہے اور دوسری طرف پونے دو لاکھ کروڑ کی ڈرکس آلریڈی ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور اکیس کروڑ کے اوپر پکڑی جاتی ہے اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہمارے نیوز چینل ایک طرف لاکھوں کروڑ کی جو ڈرکس ہے اس کی پردہ پوشی میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف جو تیرہ گرام ڈرکس کا معاملہ ہے تو چونکہ اس کے ساتھ میں شارو خان اور اس کے ساتھ میں جو ہے عرباز مرچنٹ ان لوگوں کے نام جڑے ہوئے ہیں تو اب اس کو بیس بیس گھنٹے سے نیوز چینلوں پہ اچھالا جا رہا ہے حالانکہ میں آپ کو اس کے پیچھے کی اور انسائیڈ اسٹوری پہ دوسرا اور ایک ایک ویڈیو جو ہے ہم اور پورے ریسرچ کے بعد میں اپلوٹ کریں گے اور انشاءاللہ اور آگے بھی ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ موسیقی